سفدر علی بٹ وائس پریزیڈنٹ پی ٹی اے پنجاب جی سر یہ الیکشن دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے بتائیے گا کہ پچیس جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کی تیاریاں کس زور و شور پر ہیں کس روش پر ہیں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پوری قوت کے ساتھ جو الیکشن میں جا رہی ہے اور پوری پارٹی جو ہے نا پارٹی ورکر پارٹی قائدین لیڈر عمران خان صاحب ہمارے جو قائد ہیں علیم خان صاحب ہیں پنجاب میں اور دوسرے قائدین ہیں وہ فل جو ہے نا اس وقت پوری قوت کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں اور پارٹی ورکر پورے چارج ہیں اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پچیس جولائی کو فتح حاصل کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی اور عوام کی فلاق علیہ کام کرے گی اور جو مظلوم طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے یتیم یتیم بچے ہیں بیوائے عورتیں ہیں اور مظلوم طبقہ جو ہیں ان کی فلاق علیہ کام کرے گی مظلوم لوگوں کو ان کی دہلیز پہ انصاف ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آہ ہیلتھ کے لیے کام کیا جائے گا ہسپتالوں کی آلتزار بہتر بنائی جائے گی پولیس کے نظام کو ٹھیک کیا جائے گا ملک میں بجلی بنانے کے لیے ڈیمز بنے گے اس کے علاوہ انڈسٹری لگے گی لوگوں کو روزگار ملے گا کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکے گا کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکے گا پاکستان تحریکی انصاف پوری قوت کے ساتھ ظالم کا ہاتھ رکے گی اور مظلوم کو انصاف دے گی اور اس کے علاوہ عوام کو روزگار ملے گا انڈسٹری چلے گی پاکستان میں خوشحالی آئے گی پاکستان باعزت قوموں کی فہرست میں مقام پائے گا انشاءاللہ اور آنے والا وقت پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا دور ہوگا اور ہر لیول پہ پاکستان میں ہر لیول ہر طبقے کے مسائل حل ہوں گے اور جو ہے اپنا غریب عوام کے لیے پاکستان تحریک انصاف خصوصی طور پر کام کرے گی اور کسی بھی پاکستانی کو کوئی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اکربہ پروری اور رشوت اور سفارش کلچر کا خاتمہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف اور باقی مسائل بھی انشاءاللہ جو جو ہوں گے اگلے پانچ سال کا دور تاریخی دور ہوگا اور عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف پوری متحد ہے اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ عمل ایکشن لڑیں گے اور پچیس جولائی کو عوام جو ہے باطل قوتوں کا معاصبہ کریں گی اور جن لوگوں نے پچھلے ادوار میں پینتی سالہ دور میں جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان میں کرپشن کو جو ہے اپنا عروج دی ہے پاکستان میں کرپشن کا نظام جنہوں نے قائم کی ہے وہ اس نظام کو عوام جو ہے خسو خاشاک کی طرح بہاک لے جائے گی انشاءاللہ سر نون لیگ کے جو پچھلی دور حکومت کی کار کر دی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے دیکھیں نون لیگ نے نمائشی پروگرام کی ہے انہوں نے عوام کی فلاہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا پچھلے پینتی سالہ دور میں نون لیگ نے اپنے اکربہ پروری کی ہے اپنے عزیزوں رشداروں کو نوازا ہے اپنے جو ہے اپنا اپنی خاص لوگوں کو نوازا ہے اور عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے اور پچھلے دور میں رشوت اور اکربہ پروری اور سفارش کلچر عام تھا جو کہ آگے بھی یہی نظام چلنا تھا لیکن ارلا کے فضل سے پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو کر یہ پرانا جو گھسا پٹا نظام ہے جس میں عوام کی بوٹیاں نوچیں ہیں لوگوں نے اسے عوام کو جو اپنا ازادی دلائیں گے اور عوام کی فلاہ کے لیے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ویل فیر سٹیٹ بنے گی اور عوام کو واضح تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ یہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے لاہور کو پیریس بنا دیا ہے یہاں پہ کچھ سیوریج کا صحیح نظام نہیں ہے کوئی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں گاڑیاں بیچ میں کھڑوں میں پڑ رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے کہ وہ لاہور کا جو پیریس انہوں نے بنایا ہے وہ کیا کس قسم کا پیریس بنایا ہے دیکھیں پاکستان لاہور کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ سو سال پرانا اور اس میں انہوں نے جو اینا اپنا روڈز بنائی ہے لیکن اس میں جو اینا انہوں نے سیوریج ٹھیک نہیں کیا جس ویہا سے جب بارش ہوتی ہے تو پانی رک جاتا ہے اور پانی سڑکوں پہ آیا تھا اور وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ پھر اگلے آگے پھر یہ سڑکیں بناتے ہیں اور اسی میں ان کے جو اپنا ان کے ایلکار ہیں ان کے امن ای ایم پی ہیں انہوں نے خوب لوٹا پا پجاب کو اور انہوں نے ایک ٹھیکے دار سے کمیشنر وصول کرتے ہیں بلکہ انہوں نے کنسٹرکشن کمپنیاں اپنی بنائی نہیں ہے اور وہ خود ہی کام کرتے ہیں اور جو اینا اپنا لوٹ مار کا ایک بزار کرم کیا ہونا ہے اور اسی طرح جو اینا اپنا ایک رمہ پچیس پیسے جو اینا وہ سڑک پہ لگتے ہیں اور باقی یہ لوگ کھا بھی جاتے ہیں تو سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ نواز شریف صاحب مریم کو اور مریم نواز کو اور کیپٹن سفتر کو جب سزا ہو چکی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آگے ان کا کیا فیوچر ہوگا دیکھیں ان کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے انہوں نے جو نظام میں نے بتایا نا انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا کرپشن کا اور قربہ پربری کا وہ اس نظام کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے دیکھنا ایک تبدیلی آگئی ہے ایک جو اپنا ایک دور کے خاتمہ ایک ظلم اور بربریت کا جو دور تھا اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ سوفٹ انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں اور یہ ماری پاکستانی کو خوش قسمتی ہے کہ یہاں ریڈ ریولیشن ہی آیا ہے ورنہ یہ اس طرح کے حالات تو دوسرے ملکوں میں تو بڑا خون خرابہ ہوا ہے یورپ میں آپ دیکھ لیں تو اور بھی ملکوں میں جا انقلاب آئے ہیں تو وہاں تو بڑا خون خرابہ ہوا ہے لیکن یہ ماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ سوفٹ قسم کا انقلاب آ رہا ہے اور ظلم اور بربریت کا جو نظام ان لوگوں نے قائم کیا ہوا تھا اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان کے لئے سنیری دور ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا اور بائزت قوموں کی صاف میں پاکستان جو ہے نا اپنا مقام بنائے گا اور گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی باہر کے ملکوں میں بھی پی ٹی آئی کا اس وقت لاہور میں کیا پوزیشن آپ کی نظر دیکھیں پی ٹی آئی مضبوط ہے اور انشاءاللہ لاہور میں بازے اکثریت لے گی پیپلز بارڈی اور یہ جو اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ لاہور پی ٹی آئی کا اکلہ انشاءاللہ ثابت ہوگا سر پبلی کو کیا میسیج کنوی کرنا چاہیں گے دیکھیں پبلی کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انصاف کا ساتھ دیں حق انصاف کا ساتھ دیں یہ ظلم و بربریت کا جو نظام ہے جو یہ پٹواری کلچر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہلیت والا میسیج ہے جو کئی لوگ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ تبدیلی کا ساتھ دیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ دیں اور تحریک انصاف کو کامیاب کریں انشاءاللہ تحریک انصاف کامیاب ہوگے یہاں پہ تبدیلی لے کے آئے گی اور واضح طور پہ جو یہاں پہ حالات تبدیل ہوں گے اور پاکستان کی انڈسٹری ترقی کرے گی لوگوں کو روزگار ملے گا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑے گی یہ ڈالر ایک سو تیس روپے پہ یہ لوگ لے گئے ہیں اور جو انشاءاللہ ڈالر بھی سستہ ہوگا اور جب ایکسپورٹ بڑے گی تو ڈالر نیچے آئے گا ڈالر کی پرائس نیچے آئے گی تو اس سے بھی بڑا فرق بڑے گا اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے پروگرام چال رہے ہیں سی پیک کا جو ہے پروگرام چال رہا اس میں بھی انشاءاللہ تیزی آئے گی اور جب وہ یہ ساری چیزیں کمپریٹ ہوں گی تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی عام ایک عام شہری بھی جو ہے نا وہ خوشحال ہوگا اور لوگوں کے مسائل جو ہے نا کم ہوگا انشاءاللہ یہ الیکشن اگر پی ٹی ای الیکشن دوہزار اٹھارہ جیت جاتی ہے تو کیا وہ ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئے گی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئے گی دیکھیں جی انشاءاللہ پیسہ بھی واپس لے کے آئے گی اور پاکستان میں جو پی ٹی ای کا منشور ہے اس میں بھی جو ہے نا پاکستان میں اس سے بھی پاکستان میں ترقی آئے گی اور عام لوگوں کو فائدے ہوں گے اس میں یہ نہیں ہے کہ جو پہلے جو کلچر چال رہا تھا کہ جہورپتی لوگ ہیں وہ گھرپتی ہو رہے ہیں اور جو ہر چیز میں کمیشن چال رہی ہے اور جو اپنا ایک لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوتا ہے اپنے رشدانوں کو نواز دیتے اپنے قریبی لوگوں کو یہ نواز دیتے اور عام کسی عام شہری کی کہیں کو دید فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا تو لیکن آنے والے وقت جو اینا میرٹ کا جو اینا ہوگا دور اور عام آدمی کو بھی جو اینا اپنا انصاف ملے گا اور عام آدمی کے لیے حالات سازگار ہوں گے اور لوگوں کو جو اداروں میں لوگوں کی رسائی ہوگی اور جو ادارے ان لوگوں نے تباہ کر دی ہیں ان اداروں میں بھی بہتری آئے گی اور لوگوں کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا لوگوں کو سفارشیں کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا رشوت دینے کی ضرورت پڑے گی سر یہ جواد احمد صاحب جو پاکستان برابری پارٹی لے کے آئے ہیں ان کا کہنا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے باتیں جو ہیں وہ دھرے کے دھرے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کریں گے کوئی چیز نہیں لائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ ایک پبلک سے پروٹوکول لے رہے ہیں ایک ووٹ کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کا کیا اس تقبیل ہوگا دیکھیں جی میں ان سے گرز کوئی نہیں ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پینتی سالہ دور عوام نے ان کا دیکھا ہے اور ساری عوام جانتی جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی ہے آپ دیکھیں مارڈل ڈون والا واقعہ آپ دیکھ لیں کس طرح ان لوگوں نے جو اینا غریب عورتوں کے جو اینا گولیاں چلائی ہیں اور جو اینا وہاں پہ قتل و قارت کا بزار گرم کی ہے اور اس طرح اور بیشمار واقعات اب ایک میں گنانا شروع کروں تو لمبی لسٹ بن جاتی ہے تو اس دور کے خاتمے کے لیے ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے کرپشن کے نظام کے خاتمے کے لیے عوام پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں اور عمران خان صاحب کو چانس دیں اور مجھے اللہ غرم کب بھی امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور عمران خان صاحب پاکستان کے حالات چینج کریں گے اور یہاں پہ جو ہے نا جیسے یورپ میں یا جیسے دوسرے ملکوں میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اور میریٹ پر لوگوں کو کام ہوتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی کسی کو کسی کے ساتھ کوئی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی انشاءاللہ پاکستان میں کوئی اللہت ہوں گے